اب اگر ہم دیکھیں کہ کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ اس جیلڈ مینجمنٹ کا ٹیکنیک جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کیس کے اندر کچھ ایشوز ہیں جو کہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ایک تو ملٹیپل پریسنگ سٹرکچر جو ہے وہ فیزیبل ہونا چاہیے اگر جیسے کیا ہے کہ ہنڈرین فیفٹی کی جگہ ہم نے کہا ٹو ہنڈرین اور ہنڈرین ڈالرز دو ہم نے پریس کر لیا ہے تو یہ فیزیبل ہونا چاہیے کسٹمرز اس کے اوپر اٹریکٹ ہونا چاہیے اور لوجیکلی آپ شو کر سکیں کہ یہ پریس کیوں ڈیفرنٹ اس کے اندر آ رہی ہے تو ایک تو ایمپورٹنٹ یہ ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جو فورکیسٹ ہے اور یہ یوز کی فورکیسٹ کے کتنے آئیں گے یوز کرنے اور کتنا دیر اس کو یوز کریں گے دیوریشن کیا ہوگی تو وہ بھی ہمارے فورکیسٹ ہونی چاہیے کہ وہ ہم کر سکیں اس کے اندر فور اگزیمپل دیر آر سم انڈسٹریز سم ایریاز جہاں دیوریشن ہم کلیر کٹ نہیں بتا سکتے فور اگزیمپل ہسپیڈل ہے ہسپیڈل کے اندر رومز ہیں تو کتنی دیوریشن ایک مریض اکوپائے کرے گا وہ روم وہ ہم کلیرلی نہیں اس کو بتا سکتے جبکہ ایک فلم تھیٹر ہے اس کے اندر ایک سیٹ کتنا دیر اکوپائے رہے گی وہ آسانی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جی ڈیرھ گھنٹے کی فلم ہے تو لڈسے کچھ دیر پہلے آئیں گے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ون آر فورٹی فائیو مینٹس اکوپائے رہے وہ سیٹ تو وہ ہم بتا سکتے ہیں بٹ ادھر ہسپیڈل میں ہم نہیں بتا سکتے سو دیٹ اس ویری امپورٹنٹ کہ ہم فورکیسٹ اسانی کے ساتھ کر سکیں پھر جو چینجز ہیں ڈیمانڈ کے اندر آتی ہیں کیا ہم اس کو مینج کر لیں گے فارگزائیپل ہم پرائیس لو پرائیس کے اوپر ہوگی اس کو کس طرح ہینڈل کر لیں گے تو وہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اچھا اس کے اندر جو ایک وہ میٹرکس ہے وہ ڈیویلپ کیا ہوا ہے اس کے اندر there are فور کوڈرینٹ اس میٹرکس کے اندر ہم اس کو دیکھیں پرائیس اگینس ڈیوریشن آف یوز یہ ہم نے لسٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور پرائیس کے اندر there is فیکس پرائیس tend to be فیکس اور دوسرا ہے tend to be ویریے بل یہ دو پرائیس کا وہ ہے کہ جو انڈسٹری جو ہے اس میں عام طور پر پر پرائیس فیکس ہوتی ہے اور دوسرا ویریے بل ہو سکتی ہے جبکہ ڈیوریشن آف یوز ایک جگہ پریڈکٹیبل ہے آسان جیسے میں نے اگزیمپل دی کہ مووی تھیٹرز وغیرہ اور ایک جگہ انپریڈکٹیبل ہے جیسے ہسپیٹلز ریسٹوڈائنٹ وغیرہ یہ انپریڈکٹیبل ہیں یہ نہیں ہمیں پتا کہ یہ ٹیبل جو ہے ریسٹورینٹ میں کسٹمر کتنی دیر تک ادھر بیٹھے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر پھر انڈسٹری کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے اور اس کے اندر وہ جو آپ کا کوارڈرنٹ ٹو کے اندر جو انڈسٹری فال کر رہی ہے یہ بیسیکلی وہ انڈسٹری ہے جو کہ ییلڈ مینجمنٹ کے ٹیکنیک کو آسانی کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں فار اگزیمپل ہوتیلز ان کے ویریابل پرائس ہوتی ہے کمروں کی کر سکتے ہیں لوجیکلی کر سکتے ہیں ایرلائنز کر سکتی ہیں اور ڈیوریشن جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے تو اس کے اندر ان کو ایشو کوئی اتنا نہیں ہے کہ ڈیوریشن کتنا ہوگا یہاں پرابلم نہیں ہے فار اگزیمپل ہوتیل کے اندر پتہ ہے کہ جی رات رہنی ہے اور صبح گیارہ بجے اگر انہوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے یا دو بجے رکھا ہے اس وٹیور اس وقت ان کی پریس is یوزلی فکسٹ آلدھو پہلے ہمارے پاکستان کے اندر جو مووی تھیٹرز تھے ادھر بھی پریسز فلکچویٹ کی ہوئی تھی پار اگزیمپل ادھر ایک گیلری ہوتی تھی اس کی پریس ڈیفرنٹ تھی فرسٹ کلاس کی ڈیفرنٹ سیکنڈ کلاس کی ڈیفرنٹ لیکن لیکن اب جو ہم زیادہ تر مووی تھیٹرز دیکھتے ہیں اس کے اندر چاہے آپ پیچھے بیٹھے ہیں چاہے آگے بیٹھے ہیں وہ تقریبا پرائس ایک ہی ہوتی ہے تو اب وہ اچھی خاصی فکس ہو گئی ہیں کنونشن سینٹرز ہوئے ہوتل میٹنگ رومز ہوئے یہ یوزلی فکسٹ ہوتی ہیں ان کو ویریبل بنایا جا سکتا ہے باقی جو ہے ایکچولی تھرڈ این فورت کوارڈرنٹ یہ جو کوارڈرنٹ ہے یہاں مینج کرنا سب سے ٹف ہو جاتا ہے ریزن بینگ کہ ادھر کی ڈیوریشن is انپریڈکٹیبل فار ایکزیمپل گولف کورسز ہے گولف کورس کے اندر کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کا کوئی پریڈکٹ نہیں کر نہیں ہوتے تو اس لیے اس کو مینج کرنا رادر ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر جیسے میں نے بتایا انڈسٹری اسوشیائٹیڈ وید جیل مینجمنٹ اور یوشلی ڈی آر ان کوارڈرنٹ ٹو جو انڈسٹری کوارڈرنٹ ون کے اندر ہیں اس کے اندر فلیکسیبیلیٹی کریئٹ کی جا سکتی ہے بیسی کلی ہمارے پہلے مووی تھیٹر کے اندر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے حساب سے پرائس ڈیفرنٹ ہوتی تھی تو اس بیسی کے اوپر اس کو کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹائم کس ٹائم پر ہو رہا ہے میٹنی شو ہے شام کا ہے شو تو اس بیسی کے اوپر بھی پرائس ویری کی جا سکتی ہے جو تھرڈ اور فورت کوڈرنٹ ہے وہ مینج کرنا اس ویری ڈیفیکل کیونکہ اس کے اندر کنٹرول ہمارے پاس ذرا کم ہوتا ہے کیونکہ دوریشن جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنی دیر کے لیے ایک کسٹمر ریسٹورنٹ کے اندر ایک ٹیبل کو اوکوپائی کر کے وہ اس کو رکھے گا